بلاول پنجابی میں کہتے ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے اپنے سنجنہ بھی مر جانا ہے بلاول بلاول بسکلی یہ بات کہہ رہے ہیں اور میرے خیال میں بلاول جو بات کہہ رہے ہیں وہ اتنی غلط بات نہیں ہے بلاول کیا کہہ رہے ہیں بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج ایک پلٹیکل پارٹی یا ایک پلٹیکل لیڈر کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر اگر آپ خوش ہو رہے ہیں تو یہ نہ کریں کل آپ کے اوپر بھی ہوگا اور ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے زیاؤلہ کے دور میں کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوڑے مارے گئے ہیں بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا ہے ان کو دہشتگردی کا نشانہ بنا دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے ان کو پابندے سلاسل کیا گیا ہے پھر جلاوطنی انہوں نے دیکھی ہے ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی جب وہ جلاوطن تھے پھر وہ بیٹی کے ساتھ آئے اور انہوں نے گرفتاری دی تو یہ ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی آج ہو رہا ہے آج جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے افسوسناک ہے بالکل افسوسناک ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے اس کا ایک ذمہ داری خود پی ٹی آئی کی قیادت اور پرٹیکلی خان صاحب کے اوپر بھی آئیت ہوتی ہے ایک بات دوسری بات ایک لائن جلدی سے کر لیجئے گا ایک لائن نہیں رکھیے گا یہ اتنی گندی اتنی بری خبریں اتنی برا محول ایک اچھی خبر میں ایک اچھی منظر نامہ ضرور بیان کروں گا کہ آج ٹیلیویون چینلز کے اوپر میں نے دو منظر دیکھے ہیں اور مجھے دونوں منظر بڑے اچھے لگے ہیں ایک میں نے دیکھا ہے آصفہ بھٹو آج تقریر کر رہی تھی کراچی میں اور وہ گاڑی سے نکلیں اور وہ کیمروں کے سامنے آئیں اور مجھے لگا جس طرح بینظیر بھٹو آئیں ہیں اور میں نے لاہور میں دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ وہ اپنی کیمپین ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں اور لوگوں کے غول در غول آ رہے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہماری خواتین مریم نواز مریم نواز سے آسط میں آ رہی ہیں بچا کہیسا لے رہی ہیں